آپ نے کہا کہ سوال کئی ہے لیکن جواب ایک بھی ابھی تک نہیں مل پا رہا ہے اب سوال دیکھئے یہاں سے کتنے اٹھتے ہیں بلاسٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کس تیورتہ کا یہ بلاسٹ تھا بلاسٹ میں کس طریقے کی چیزوں کا استعمال کیا گیا کیا امونیوم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا آڈی ایکس کا استعمال کیا گیا ٹائمر کا استعمال کیا گیا حالانکہ دس بج کر تیس منٹ پر یہ بلاسٹ ہوا ہے یعنی اب سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے یہ دھماکہ ہوتا ہے وین کے پاس کھڑی بس کے شیشے ہو جاتے ہیں چکنا چور بی جے پی دفتر کے باہر وین میں یہ بلاسٹ ہوتا ہے اور اب تین پولس والے سمیں چار لوگوں کے گھائل ہونے کی خبریں بھی آتی ہیں لیکن سوال لاکھ ٹکے کا یہی ہے کہ آخر یہ دھماکہ جو کیا گیا اس کی موڈس آپرینڈائی کیا تھی ایک دوسرا کیا ان دھماکوں کے ذریعے چکہ اب چند دنوں کے بعد ہی کرناٹک میں ہونے والے ہیں ویڈھان سبا چناؤ دو ست چوبیس ویڈھان سبا سیچوں پر چناؤ ہونے والے ہیں اس کے ٹھیک پہلے اس طرح کا دھماکہ کرنا دھماکے کے ذریعے آخر کار کس طریقے کا سندیج دینے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا تیسرا دھماکے میں آخر کس ٹرر آٹفٹ کا ہاتھ رہا ہے حالانکہ ہندوستان کا جو اتحاس رہا ہے حالیہ دنوں کا پشلے لگ بھگ بیس سالوں کا اگر میں اتحاس کھنگال کر کے آپ کو بتاؤں کئی دھماکوں سے ہندوستان دہلا دہلا ہے آپ کو یاد ہوگا مارچ 1993 میں ممبئی دہلی تھی آپ کو یاد ہوگا فروری 2010 میں پونے دہلا تھا آپ کو یاد ہوگا اگست 2012 میں بھی پونے دہلا ہے اس کے علاوہ پنجاب ہو ڈلی ہو اتر پردیش ہو اتر پردیش کا بنارس کا بلاسٹ آپ بھول نہیں سکتے ہیں 2001 کا انڈین پارلیمنٹ پر جو اٹیک ہوا تھا اسے آپ نہیں بھول سکتے 26 گیارہ کا ممبئی پر کیا گیا حملہ نہیں بھول سکتے 2008 میں بھی 2008 میں بھی بینگلورو میں بھی بلاسٹ ہو چکے ہیں سوال بہت بڑا ہی ہے کہ اس بلاسٹ کے پیچھے آخر کار ہاتھ کس کا ہے کیندری اگری راجمنٹری آرپین سنگھ نے آپ سے کچھ ہی در پہلے آپ کے چینل سے بات کی ہے آرپین سنگھ نے کہا کہ کرناٹک پولیس کے ہم سمپرک میں ہے دھماکے کی جات جاری ہے جیسے ہی ڈیٹیل ملے گی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن تصویریں دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے یہ دھماکہ ایک سامان سیلنڈر بلاسٹ و قطعی نظر نہیں آ رہا ہے آپ دیکھئے وہاں پر کھڑی وین کے پرخچے اڑ گئے گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے آگ لگ گئی جھلس گئی گاڑیاں یہ تصویریں آپ دیکھئے کتنی بری طرح سے گاڑیاں جھلسی ہیں لگ بگ تیرہ سے چودہ لوگ گھائل بتا جا رہا ہیں اور بینگلورو کے پلس کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیلنڈر بلاسٹ نہیں ہے دھماکوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن ڈیڑھ گھنٹے میں ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی کوئی بھی پختہ طور پر جانکاری نہیں مل پائی ہے نہ ہی کرناٹک پلس کی طرف سے نہ ہی کینڈری اگری منترالے کی طرف سے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دھواکے کی جات جاری ہے لیکن سوال بہت بڑا ہی ہے سوال اٹھتا ہے خوفیہ ایجنسیوں پر سوال اٹھتا ہے پلس پر سوال اٹھتا ہے سمبندت منترالے پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کس طریقے کے ریفارمز کر رہے ہیں بات تو کی جاتی ہے آمول چول پریورتن کی کہای منیش آپ ہیں میرے ساتھ ابھی آپ کے ساتھ ہیں ہاں منیش کیا ہوتا ہے جب ایسے معاملے آتے ہیں تو زیرے بحث کیا ہوتا ہے زیرے بحث یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں میں عامول چول پریورتن کریں گے ان کے سٹرکچر میں عامول چول پریورتن کریں گے انپوٹس کس طریقے کے آئیں گے اس میں ریڈیکل چینجز کیے جائیں گے جب پولسنگ ہوگی جو جو انفارمیشن کا فلو ہوگا اس میں بھی ریڈیکل چینجز کیے جائیں گے لیکن اس طریقے کے دھماکے کے بعد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جانچ کریں گے جانچ کے بعد جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کاروانے جائے گی یعنی آپ کو لگتا نہیں کہ کرتوے کی اتیشری کر لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں جہاں تک اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں جانچ ایجنسی آتی ہیں منتری پہنچ جاتے ہیں معاینہ کر لیتے ہیں کیمرے پر بائٹ دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس کی جانچ اور اس میں جو دوشی پایا جائیں گے ان کے ساتھ سکتی سے نفٹا جائے گا اگر سکتی سے نفٹا جائے گا تو آتنکواد بار بار بھارت کے تمام بڑے شہروں میں کیسے سر اٹھا لیتا ہے کیوں نہیں اسے کچلنے کی کوئی سرکار یوجنا بنا پاتی اور اگر سرکار اتنے دعوے کرتی ہے تو بار بار یہ دھماکے کیوں دہلانے کی آتنک کی کوشش کے تحت کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان ساری باتوں کے تحت سرکار کو بہت گمبیرتا سے جواب دینا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں کیا بھارت محفوظ ہے آتنکی سازش کتنی بھارت کو اور چھلنی کرتی رہے گی کس طرح سے ہمارے لوگ اس کا شکار ہوتے رہیں گے تو ان ساری باتوں کو لے کر انہیں جواب دینا ہے اور سرکار کو جواب دینا ہے کہ کیا واقعی بھارت آتنکیوں کے حوالے ہیں جس انداز میں منتری جس انداز میں ہمارے تمام ادھکاری یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بات کی جانکاری ہے ایلرٹس جاری ہو جاتے ہیں ایڈوائزریز نکال دی جاتی ہیں اور اس کے باوزد وہی ڈھاک کے تین پات وہی چکنے گھڑے پہ پانی لگاتار بلاس لگاتار دھماکے ایک کے بعد ایک ایک راج جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے تو ان ساری باتوں کے تحت جو سمنوئے کا مجھے آبھاؤ نظر آتا ہے ایڈوائزریز ایک اس پر گمبیٹا سے وچار نہیں ہوتا کہ آخر اگر یہ ایڈوائزری آئی ہے تو اسے ہمیں گمبیٹا سے کام کرنا ہے جو کہ راج پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے راشت